ناظرین کراچی میں اللہ نے اپنی رحمت برسا دی ہے بارش کے بعد کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں حامد راو حامد راو صاحب بارش ہو گئی ہے بہت تیز اور طوفانی بارش ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کراچی والوں کے لیے رحمت کیا سامت ہوگی حضرت کا شکر ہے بہت عرصی بارش میں کتنی تیر بارش کی ہے مصنع یہ ہے کہ بارش ہو چکی ہرم یہ جو پانی سڑکا پہ کھڑا ہوگا یہ جو پانی سڑکا پہ کھڑا ہوگا یہ جو پانی سڑکا پہ کھڑا ہوگا یہ پہلی کراچی کے علت اتنے خراب ہے نالے برد ہیں کچھ کوشش ضرور کی گئی ہے یہ نالے ساف ہو سکے مگر میں نے سمجھنا کہ تیز بارش میں یہ نالے سروایف کر سکے کیونکہ نالے پوریدرا ساف نہیں ہو سکے گرنے کی اس حد کا کہہ ہے کہ آپ کو زیادہ نہیں سکتے ہیں یہ بارش پر یہ کچھ جو جمع ہوگا اس کو کھڑھ کھانے والا نہیں ہوگا کھڑھ پانی کا نکاسی کرنے والا نکاح سکے بھر جائیں گے کٹر اوبل جائیں گے اور لوگوں کے لئے عذاب ہو جائے گا لوگوں گھروں میں پہلے بھی پانی گیا تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ جو زحمت ہے کراچی والوں کے لئے دوبارہ زحمت بن جائے گی یہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہت توفانی مجھے نہیں لگتا کہ یہ روک ہے کہ جس طرح یہ چل رہی ہے ابھی اتنا پانی ہو گیا اور جس طرح یہ اگر ہوتی رہی ہے وہ تو آپ کی سمجھتے ہیں یہ کراچی والوں کے لئے مسئلہ نہیں ہو جائے گا سر میں ایسے سے گروہ پہلے تاروں چھوٹے دہرے میں نکاح جاتا ہوں وہ گروہ تو مجھے پتا ہے کہ دروس میں پانی بڑھ چکے ہیں تو کتنا ترہ پانی آ چکا گروہ بڑھ میں دوبارہ سے نکاح سکتے ہیں ہاں نکاسی کوئی نہیں ہے پانی کی نکاسی نہیں ہے گورنمنٹ آپ کو بتا ہے آپ اس میں وہ آپ کی پہلے والی بات کے لڑائی جگڑے ڈی ایم سی والے کم سی والے سبائی حکومت پہ یہ میرا لاکہ نہیں ہے یہ میرا ایریا نہیں ہے یہ میرا نالا اس میں نہیں آتا یہ کہ جس طرح پیٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے دعوے جو نکاح دے کہ ہم پاکستان کو کہاں سے کالے جائیں گے تبدیل کر دیں کہ پاکستان مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سرطہ تک تبدیل کر دیں پاکستان کا جو بچہ کجہ وہ تو ختم ہو چکا بڑی صحیح بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مافیات ہیں وہ زیادہ ایکٹیوڑی ہو گئے سر آپ یہ دیکھیں کئی الیکٹرک گورنمنٹ آپ پاکستان سے بڑی ہے آپ یہ دیکھیں پاکستان میں حکومت ہے سندھ میں نہ سہی پاکستان میں حکومت پاکستان میں حکومت ہے اس کی ایم این اے ایم پی اے جا کے گیڑ پر تماشا کر رہے ہیں کوئی ان سے یہ پوچھنے والا نے بھائی آپ یہ بوٹ دینے کے لئے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یعب آپ یہ نہ بھی نہیں کر سکتے یہ الیکٹرک کو آپ معاید منصوب نہیں کر سکتے یعب روڑی ہو گورنمنٹ یعب آپ پاکستان پر آئیوئی یہ حکومت کو دو سال ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی آئیوئی آپ کی بات پچھلے جو بارہ سال سے سندھ حکومت کی یا پیپس پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی اس مرکز میں اس سے پہلے درداری صاحب کی حکومت مرکز میں اس سے پہلے دس سال مشرف کے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ترقیاتی کام اور اس کی بہتری کے لئے کتنے سال اور کتنا بجھڑ جائے یہ دیکھیں مشرف کے دور میں میں مانتا ہوں آپ ہی مانے گئے کام ہوا ہے کم از کم کراچی میں اتنا کام بہا کہ سارے زندگی میں کسی نہیں تھا لوگ میں سمجھتا مصطفیٰ کمال کو کنٹی ڈیس کنٹی ڈیس دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے یہ کر دیا میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے کچھ نہیں کیا جو کیا سندھا کورو مشرف نے کیا تھا اس کے بعد بھی ایک سیٹی گورنمنٹ کے وہ ناظم رہے پھر کیا کیا کچھ نہیں پھارے آج اگر کراچی کے ساتھ سلچر اور نہیں دو سال دو سال بہت ہوتے ہیں دو سال کہنا بڑا چان ہے دو سال میں کردے نہیں دوں گا میں یہ نہیں کروں گا میں وہ کروں گا آپ نے سارے جو باتیں وہیں آجی کھڑی گئے تو کراچی کی جو عوام ہیں اس کے حالات کب بہتر ہوں گے کیسے بہتر ہوں گے دیکھیں کون بہتر کرے گا امکم تھی وہ چلے گی چلے میر ہے ان کا سندھ حکومت ہے وہ سندھ حکومت کے وسائل بھی ہیں اگر وہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا ابھی تو سناغ بجڈ میں کوئی ترکھی آتی ہیں انہوں نے منصوبے بھی نہیں کراچی کے لئے رکھے کراچی کے بات ہی ہے کراچی کا نقل والدی ہے نموارد ہے کھا تو سب رہے ہیں آجا کھا رہے سب ہے پورا پاکستان کراچی کو کھا رہا ہے سب سے کھا رہا ہے سب سے کھا رہا ہے رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں پورا پاکستان کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں